اللہ و اللہ اکبر اللہ و اکبر اللہ اللہ ин HEY اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ و اکبر اللہ الحمد عید کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنے زبان کو خاموش رکھتا ہے ہم نے اپنے انگلی سے اپنی نظر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے اور اسے وہ ایک نیک کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں اللہ بیحار میں ہوں آپ کے ساتھ اسلام ابباس آپ سبھی کو اید یعنی کی دل فطر کی بہت ساری سب کامناہیں موارک باد اور بڑھائی یہ ویڈیو ہے تصویر رازدھانی پٹنا سے ہے جو تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں وہ سیگوڑی گاؤں کی ہے جو رازدھانی پٹنا کے پاس کی ہے اور لوگوں نے ایک مہینہ روزہ یعنی کتواس رکھنے کے بعد اید کی نماز آدھا کی ہے اور لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے محبت بھائی شارے کو بانٹا ہے کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو بدھائی دے پا رہے ہیں اب ویڈیو اور تصویر میں آپ خود دیکھ پا رہے ہیں کس طریقے کا محول ہے ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد لوگوں نے اید منائی ہے کس طریقے سے نماز آدھا کیا اس ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں آخر اید کا پیغام کیا ہے اید کو کیوں مناتے ہیں جرہا سن لیجی آپ ہماری اید کی خوشیاں سب کو میں شیئر کرتا ہوں جتنے ہماری ہندوستان کے لوگ ہیں بھائی ہیں جتنی بیٹیاں ہیں ہماری بوڑھی مائیں ہیں ہماری بہنیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ بہت خوش رکھے اس تہوار کی بھی مبارک بادی اور آنے والے تہوار جو خاص کر کے بھارت میں بڑے عدسہ کے ساتھ بناتے ہیں چھٹ کے بھی بہت بہت ہردک شبکائنہ ہیں دل کی گہرائی سے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پھولے اور پھولائے اور کلیوں کی طرح ہم سب مسکراتے رہے بہت بہت دھنے وال عید کی خوشیاں کیوں منائی جاتی بھائی عید کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں ہم نے اپنے زبان کو خاموش رکھا ہے ہم نے اپنے انگلی سے اپنی نظر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے اور وہ ایک نیک کام ہے اور اس نیک کام کے ہم اپنے پربو سے اپنے عشور سے پروردگار سے اللہ رب العالمین سے بھیک مانتے ہیں اس کے در کے بھیکاری بنتے ہیں اپنے خالی دامن کو پھیلاتے ہیں کہ جو ہم نے نیک کام کیا ہے صبح سے شام تک ہم بھوکے رہے ہیں ہمیں اس کی پوری پوری مزدوری عطا کیجئے علی وطن کو کیا پیغام دے ہیں علی وطن کو محبت میرا پیغام ہے دور دور پہنچے سب تک پہنچے ہم سب کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں وہ سب آدم کی اولاد ہیں رب کے بندے ہیں ہمارے محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی امتی ہیں یہ الگ بات ہے وہ ابھی پہچان نہیں رہے ہیں انہی کی نسل میں سے کوئی نہ کوئی پہچاننے والا آئے گا ضرور آئے گا وہ دیپ جلائے گا روشن کرے گا سب کو روشنی باتے گا گھر گھر اجالہ پھیلے یہی سب کم نائے ہیں السلام علیکم وطناللہ برکاتہ ہو اید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو پورے گاہوں آسے بہت بہت مبارک ہو دل تہہ دیش ہمارے گاہوں میں امن چین سامتی رہے اور اسی طرح ہمیشہ لوگ خوش اور آباد رہیں ہمارے گاہوں کے لوگ ترکچی کریں انشاءاللو بہت بہت خوشی بہت مبارک بارد اب سب کو تہہ دیش تو ابھی آپ نے سنا ہے اید کی آخر مقصد کیا ہے میسج کیا ہے سندیز کیا ہے اید کیوں منائی جاتی ہے اید کی خوشیاں کیا ہے اید کا مقصد کیا ہے دیش میں کیسے لوگ امن بھائچارہ اور محبت کے ساتھ رہے لوگوں کے بیچ میں آپ سی بھائچارگی بنا رہے یہی سندیز ہے یہی خوشی ہے یہی اید کا اصلی پیغام ہے لوگ کس طریقے سے خوشیاں منا رہے تھے کس طریقے سے گلے مل رہے تھے چاہے بچے ہو چاہے بڑے ہو یا پھر بزرگ ہو سبھی لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر ہاتھ ملا کر محبت کا بھائچارگی کا پیغام دیا ہے سندیز دیا ہے اور دیش کے امن چین اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کی ہے جیدہ کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سبھی لوگوں کے زبان پر ایک ہی ہے ہم سب لوگ تمام دیشواسی ہندواسی خوشی اور امنہ چین کے ساتھ رہے ہیں اور ایک مہینہ جو پواس ہوا ہے یعنی روزہ لوگوں نے رکھا ہے اس کے بعد ایت کی نماز ادگاہ میں ادا کی ہے اور پھر لوگوں نے دعائیں بھی مانگے آپ نے سنا بھی ہے لوگوں نے کیا کچھ کہا ہے آپ اپنی رائے کیا رکھتے ہیں ایت کے لے کر ایت کا سندیز پیغام کے بارے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کا بہت بہت شکریہ یوٹیوب پر سبسکرائب اور فیس بک پر لائک ضرور کریں